بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے علا تو واقعات سے باقی خبر رہنا جاتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر نیجی ادارے مدد پورٹل کے ذریعے ملازمین کی تنخواب بروقت بینکوں میں جمع کرانے کے پابند سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بیبوت کا کہنا ہے کہ تمام نیجی ادارے مدد پورٹل کے ذریعے ملازمین کی تنخواب بروقت بینکوں میں جمع کرانے والے نظام کی پابندی کریں اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے ان نیجی اداروں کو جنہوں نے ملازمین کی تنخواب مکرر وقت پر بینکوں میں جمع کرانے کی نظام کی پابندی نہیں کی خبردار کیا ہے کہ خلاب وردی پر انہیں مکرر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا وزارت افرادی قوت نے اس پروگرام کو تحفظ اجور کا نام دیا ہے اس کے معنی مینطانے کے ہوتے ہیں وزارت افرادی قوت نے پرائیوٹ سیکٹر کے تمام ملازمین کی تنخوابوں کی بروقت اور منظم طریقے سے ادائیگی کے لیے تحفظ اجور نظام متعارف کرایا ہے اس کے تحت کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازم کی تنخواب مکرر وقت پر اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرواے تعمیرات کے شعبے میں غیر ملکی کارکنان سب سے زیادہ سعودی عرب میں سال روان دوہزار تیس کی پہلی سہمائی کے اختدام پر تعمیرات کے شعبے میں ملازمین کی تعداد دو ایشار یا پانچ چار ملین تک پہنچ گئی ہے تمام ملازمین سوشل انشورنس قوانین اور زوابط کے دائرے میں ہیں الاقتصاد یا نتازہ سرکاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ سوشل انشورنس قوانین کے دائرے میں آنے والے غیر ملکی کارکنان پیچاسی اشار یا پانچ فیصد ہیں ان کی تعداد دو اشار یا ایک سات ملین ہے جبکہ سعودی چودہ اشار یا پانچ فیصد ہیں تعمیرات کے شعبے میں مرد کارکنان کی تعداد دو اشار یا انچاس ملین جبکہ ملازم خواتین کی تعداد ایک لاکھ چبون ہزار دو سو ہے ان میں بیشتر سعودی خواتین ہیں تعمیرات کے شعبے میں سب سے زیادہ ملازم دارالحکومت ریاض میں ہیں جن کا تناسب سینٹالیس اشار یا تین فیصد ہے ایک اشار یا دو ملین ملازم ہیں مشرقی ریجن چھ لاکھ تہتر ازار دو سو سے دوسرے مکہ مکرمہ چار لاکھ سینٹالیس ازار تین سو سے تیسرے نمبر پر ہے یہ ایداد و شمار ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جبکہ وزارت افرادی قوت و سماجی بیبود نے مملکت بھر میں تعمیرات کے شعبے کی سعودی آئیزیشن کے پہلے مرلے پر عمل درامت کا اعلان کر دیا ہے عمرہ ظاہرین کے لئے وزارت حج کی نئی ہدایات کیا ہیں سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ سعودی قوانین کے خلاف ورزی سے بچنے کے لئے عمرہ ظاہرین مسجد الحرم آمد سے قبل عمرہ پرمیٹ ضرور حاصل کر لیں سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ نے بیان میں ظاہرین سے کہا ہے کہ وہ عمرہ پرمیٹ حاصل کر کے مقررہ قوانین کی پابندی میں تعاون کریں وزارت کا کہنا ہے کہ عمرہ کے لئے مسجد الحرم پہنچنے سے قبل پرمیٹ کا اجراء ضروری ہے ایسا نہ کرنا عمرہ قوانین کی خلاف وردی ہوگا وزارت کا کہنا ہے کہ ظاہرین نسک اور توقلنا ایپ پر عمرہ پرمیٹ جاری کرا سکتے ہیں علاوہ عظیر سعودی وزارت حج عمرہ نے موسم گرمہ میں عمرہ کے لئے تین ہدایات جاری کی ہیں سعودی وزارت حج عمرہ نے بیان میں کہا ہے کہ موسم گرمہ میں عمرہ کرتے وقت معالج سے مشاورت کی جائے وزارت کا کہنا ہے کہ موسم گرمہ میں عمرہ کے لئے مناسب وقت کا انتخاب ضروری ہے ایسے اوقات کا انتخاب کیا جائے جب درجہ حرارت متدل ہو ایک اور بات کی پابندی ضروری ہے وہ یہ کہ مسجد حرم پہنچنے کے بعد اور عمرہ شروع کرنے سے قبل آرام کا وقفہ لیا جائے اس سے قبل وزارت حج عمرہ نے ظاہرین سے کہا تھا کہ وہ منتظمین کے ساتھ تعاون کریں ہدایات کی پابندی کریں اور عمرہ کرتے وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں سعودی عرب میں پیر کو سونے کے نرخوں میں معمولی کمی سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر سات اگست کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں کمی کا روجان رہا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق ایک اس کیریٹ ایک گرام سونا دو سو چار اشاریہ پینتالیس ریال میں فروخت کیا جاتا رہا ہے اتوار کو کاروبار کے اختتام پر سونے کے نرخ دو سو چار اشاریہ ستاسی ریال ریکارڈ کے گئے تھے چوبیس کیریٹ اگرام سونے کی قیمت بائیس کیریٹ اگرام سونہ دو سو چودہ اشاریہ اٹھارہ ریال اور اٹھارہ کیریٹ ایک سو پچتتر اشاریہ چوبیس ریال میں دستیاب رہا ہے مملکت میں اکیس کیریٹ آٹھ گرام کی گینی ایک ہزار نو سو باسٹھ اشاریہ اکتر ریال بائیس کیارٹ ایک گرام کی گینی دو ہزار چھپن اشاریہ بیالیس ریال جبکہ چوبیس کیارٹ ایک گرام کی گینی دو ہزار دو سو تین تالیس اشاریہ دس ریال اور ایک کلو گرام سونہ دو لاکھ پینتیس ہزار دو سو اکانوے اشاریہ بہتر ریال میں دستیاب رہا ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ